آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں جن لوجسٹک راستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان راستوں پر چالیس یا پہتالیس سال پاکستان کو سیٹ بیک ہوا not anything of its own doing because of superpower rivalry in اہوانستان ہمارا کیا تعلق اس بات سے سارا ہمارا لوجسٹک سنٹرل ایشیا کے ساتھ سارے راستے ہمارے بلکل تصوری میں نہیں آئے تیس سال تو پہتیس سال تو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے ذریعے ترکمنستان ہم چیزیں بھیجیں یا اوزبیکستان ہم چیزیں بھیجیں سوچا بھی نہیں یہ جو راستہ اہوانستان کا بند ہوا اب میں جب بھی جاتا ہوں باقو گیا اور ترکمنستان گیا جب بھی جاتا ہوں اتنی بیچینی ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں جو صدور اور ڈیسیشن میکرز ہیں خاص طور پر اوزبیکستان کے صدر جو ابھی بھی آئے تھے یا ترکمنستان کے اندر ایکو کی جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر سب کا یہ بیچینی ہے کہ ہماری گوڈز جو ہیں وہ گوادر پہنچے the shortest route for their goods and the shortest route to import ہمارے linkages کی ضرورت ہے گیس کے لیے ٹاپی پائپ لائن کے لیے ترکمنستان بیچین ہے کہ اس کی سرپلس گیس پاکستان آئے ایران بیچین ہے کہ اس کی سرپلس گیس پاکستان آئے but international politics کے اندر ہم اتنے پھسر ہیں کہ ان چیزوں کے decision ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے but that doesn't forgive us for making sure کہ جن چیزوں کے decisions ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک طرح سے decide کریں